آج 23 جونے صاحب 2021 یہ عثمان نگر ہے جی یہ 23 جونے صاحب آج 2021 یہ عثمان نگر جلپلی منسپل میں آتا صاحب یہ مہشورم کانسینسی حلقے میں آتا یہاں کے ایمیلے ہے سبیتہ اندرہ ریڈی اور وہ ایڈوکیشن منسٹر بھی ہے پچھلے سال 2021 نومبر میں یہاں پانی آیا تھا اسے پہلے بھی اطلاع دی گئی تھی میڈم کیونکہ پانی ہے آنے آلا ہے میڈم ہر جگہ شہر بھر گیا تو اس ٹیپ پہ بھی کوئی اردامات نہیں لیے گئے سیفٹی کے لیے اس لحاظ سے یہ پانی یہاں پہ بھر چکا ہے پچھلے سات مہینے سے یہاں پہ پانی ہے جو ہلو ہلو کرتے ہوئے یہاں سے پانی تو تقریباً نکل چکا مگر جو پانی ہے اس کی حد بندی نہیں کی گئی ابھی تک مہیشورم حلقے میں یہ صرف ایک طلاب نہیں ہے سب میر پیٹ بھی مہیشورم میں آتا بڑنگ پیٹ بھی مہیشورم میں آتا جلپلی بھی مہیشورم میں آتا مگر یہاں پہ جو ہے کمیونل کانسپیرینسی کے تحت جبکہ یہاں پہ پورے میناٹیس رہتے یہ طلاب میں جو ہے ہر سال دو سے تین بچے مڑتے اس سے پہلے کے ٹم میں بھی میڈمیں ملے تھے ٹی ایر ایس کورنمنٹ کے ہمارے تیگل کشنا ریڈی ساب بھی ملے تھے آج میڈم بھی ٹی ایر ایس پہ چلے گئے اس سے پہلے بھی کئی بچوں کے جو ہے یہاں سے لاش نکالے پرسو گیسو رینی سیزن میں بھی جو ہے دو ڈیڈ بارڈیس ملے تھے ابھی تک ان لوگ کئیسا اس میں گرے تھے کئیسا ان کی موت ہوئی تھی اس کے پاس ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی مغرب میں جب یہ بچے جب طلاب میں گئے وہ ریزن کیا ہے کس وجہ سے گئے تھے کیا تعلق سے گئے تھے پولیس انویسٹیگیشن کر رہے مگر یہاں کے لوکل بارڈی کے جو بھی ممبر سے یہاں کے کاؤنسلر ہے یہاں کے چیئرمن ہے یہاں کے منسٹر ہے ایمیلے ہے یہاں پہ سپارٹ پہ ابھی تک نہیں آئے اور کوئی بھی خسم کی جو ہے فیملی سے نہ کوئی بات کرے اور نہ ان کو کوئی تیخن دیے اور نہ کوئی ایک پیسے کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپارٹ پہ اسمان نگر میں ایک بھی گورنمنٹ آفیشیل سیوائے چار پولیس کانسٹیبل کے اور ہمارے باسکرے ڈی سیائے ساپ کے ہٹ کے ایک بھی گورنمنٹ آفیشیل نہیں ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ یہ بچے کی جو ہے ڈیڈ بارڈی نکالے آسے آ کے جانے سے نہیں ہوتا نا ساپ ان کا آج جو ہے ان کے اولاد چلے گئی ان کا ایک گھر کا ایک چھراخ چلے گیا کم از کم اس کی بارڈی تو نکال کے دے دو نا ساپ آپ اگر حدبندی کر دیتے تھے یہاں پہ آنے جانے پہ پابندی کر دیتے تھے تو آج یہ آسا نہیں ہوتا تھا چلو یہ ہو گیا کوئی بھی مقصد سے ہو گیا مگر میں گورنمنٹ سے ہمارے ایمیلے میڈم سے ازارش کر رہا ہوں کہ جل سے جل جو ہے اسمان نگر کی حدبندی کرائی ہے پراپر طریقے سے کہ کل کے دن کوئی معصوم کی جان نہ جائے آپ لوگ کو کیسا بتا چلا ہے بس یہاں کے لوکل مقامی لوگوں نے بتایا کہ دو بچے جا رہے تھے ایک بچہ نکل کے آ گیا ایک بچہ اندر ہی ہے تو اس طریقے سے اطلاع ملی سکتا ہے یہ مغرب کے ٹائم کا واقعہ ہے